پنیاتماؤ اس پرمیشور قویر دیو جی جس کو دھانک کہا کرتے تھے جلہہ کہا کرتے تھے اس نے آ کر کے ہمیں بتایا کہ تم کہاں فسے پڑے ہو کچھ بچار کرو پنیاتماؤ پرمیشور کہتے ہیں مات پتہ میرے نہ ہی نہ میرے گھردہ سی اور جلہے کا ست آن کہایا جو جگت کرے میری ہاسی پرمیشور قویر دیو جی کہا کرتے تھے نہ ہم جنمیں نہ گرب بسیرہ نہ ہمارا کوئی جنم ہوا نہ ہم کسی گرب میں رہے اور ہم ست لوگ سے چل کر آئے کٹنیم کی فانسی پرمیشور قویر دیو جی ان باتوں پر بھی سواس کسی کو نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہمیں اکثر گیار نہیں تھا اور یہ سکسیہ اس منوس جیو کی سب سے بڑی سترو ہے ہم بھلے اس کو بڑے گروہ کے ساتھ مانتے ہیں کہ سکسیہ نہیں ہے تو پسو کے سبان جیو ہے نہیں ایسے کہنے والوں کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہئے کہ آپ کے ماتا پتہ کیا پسو تھے جنہوں نے کبھی سکسیہ گرہن نہیں کی اور ان کا کتنا نیک آج نہ تھا کتنے نیک بچار تھے کیسی صدباؤنا ان لوگوں میں تھی اور آج کے مانوں کو تول کر دیکھو ان مہاپرسوں کے ساتھ جن کو سکسیہ نہیں تھی ان سکسیہ سے بگڑے ہوئے وقتیوں کو اب صدھارنا کتنا کٹھین ہو گیا ہے اب ایمان کا انت نہیں جراسی پوسٹ کسی کو مل جا دھرتی تول دیتا ہے آگا پیچھا نہیں دیکھتا پاپ کرتے اس میں تو اس سکسیہ کا سب سے بڑا ہمیں لاب ہوا ہے کہ ہم اس سکسیہ سے پرماتما پہچان سکتے ہیں اس لئے یہ پرماتما نے یہ ویس ہمارے کو تین یوگوں میں نہیں کھانے دیا ستیوگ تریتا جوا پر تک کیول ایک برہمن ورگ ہی سکسیہ کا عدکاری ہوتا تھا انہیں اپنے پرمپراغت کرم کرتے رہتے تھے دادالہ ہی کام کیا کرتے تھے اور سکھ سے جیون ویتید کرتے تھے راگدویس نہیں تھا کپٹتا نہیں تھی جب سے یہ سکسیہ کا دور بڑا ہے تو اسی دن سے ہمارے اندر بہت پریورتن ہو گیا اور اب یہ سکسیہ انیواری ہے اس کو گرہن کرنا چاہیے پرتیک بچے اور بڑھے کو پڑھائیے تاکہ وہ اپنے صد گرنتوں کو پہچان کر بھگوان پہچان لے اس کا سب سے بڑا لاب ہمیں اب ہوگا اب بلہی مانو بگڑ گیا ہے کیونکہ داس کا جنم آٹھ ستمبر انیس سوئی کاؤن کو ہوا اس میں تک سکسیہ نام ماتر بھی نہیں تھی بہت ہی ہزاروں میں کوئی دو چار سکسیہ گرہن کیا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ سکسیہ کا ایسی بار آئی کیونکہ پرماتمہ نے یہ سکسیہ دینی تھی یہ کمپوٹر اور یہ انٹرنیٹ بنوانے تھے نہ یہ جیو نہیں بنا سکتا ان کو یہ بھول ہے مانو کی انہیں سوچا میں نے یہ ایسی کھوچ کر کے ایسے انسٹرومنٹ بنا دیئے یہ گوڈ گیون گیاں ہے گوڈ گیون ویڈ گیاں ہے نولیج ہے اور اس کا اکدش سے کیا تھا پرماتمہ کا کہ جب پرمیشور چھت سو ورس پہلے آئے تھے سن تیرہ سو اٹھانوے سے پندرہ سو اٹھارہ تک ایک سو بیس ورس رہے بھگوان یہاں پر تو وہ تو مالک تھے سروشکتی مان تھے ایک دن میں ہزاروں ستھانوں پر اپنے انے روپ بنا کر کے بہت چولے دھار کر اور جگہ جگہ پر چاہر کیا کرتے تھے لاکھوں کی سنکھیاں میں ان کے نیائی بن گئے تھے اب کوئی بھی سنت اتنی شدھی یکت نہیں ہے اگر کسی میں تھوڑی بہت سٹور کر بھی لی کسی نے تو وہ جلدی فیوز ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس میں کلیا نہیں رہتی جس کارن سے پرماتمہ نے یہ میڈیا بنوایا اور میڈیا بھی اپنے دائتوں سے دور بھاگ رہا ہے ستھ کو سامنے لانے مد کتراتا ہے اے ستھ کے ڈھول پیٹنے میں اپنا گروہ سمجھتا ہے اور یہ سب کچھ پرماتمہ نے اپنے پیارے بچوں کو اپنی پیاری آتماوں کو اس تتوہ گین سمجھانے گھر گھر پہنچانے کے لیے دیا تھا پچھلے تین یوگوں میں دیکھو اتنا کوئی سڑکے ہوتی تھی ایک ریڈو میں جس کو رتھ بولتے تھے چھے 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 چر جوڑ کے ایک گوڑے جوڑ کے نکالا کرتے تھے کیوں ان کو کہیں سے نکال لے جاتے نہ سڑکتی گڑوں میں سے کانٹوں میں سے کہیں سے نکال لے کر اپنا پہنچ جاتے تھے اب کتنا پرتیک ویسطہ سوچارو ہے شڑکے ہیں گاڑیاں ہیں ایرو پلین ہیں یعنی بہت کچھ ہم نے اس ویجیان سے پرابط کیا لیکن ایک ویجیان یہ تتوہ ویجیان ہے اس ویجیان کے سامنے سبھی ویجیان ویرتھ ہیں یوز لیس ہیں اور اس ویجیان کو ہم چھوڑ کر کیول اپنے پیٹ روزی روٹی کے تقسیمیت جو وستو ہے اسی پر سارا جیون ویرتھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرماتما کی بھگتی انیواری ہے